بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بکرے کی ران روست کرنا سکھاتی ہوں بہت ہی ایزی ہے ہمارے پاس ایک بکرے کی ران ہے تقریباً 2 کےجی ہے اس کو ہم نے واش کر کے اس کو دیپ کٹس لگا لیے ہیں اچھی طرح ہم نے واش کر لینا ہے اور اس کا پانی بھی ہم نے خوشک کر لینا ہے اور 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے 4 ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے ایپل سائیڈر وینگر ہے جو میں یوز کرتی ہوں اس کو ہم نے تمام کٹس کے اندر بھی نمک لگا لینا ہے اور باقی کے اسے کے پر بھی اچھی طرح ہم نے نمک کو اپلائی کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار بکرے کی ران جو ہے نا یہ ہماری سٹیم روست ہو جائے گی آپ بھی میرے ریسپی کو فالو کر کے بنائیں انشاءاللہ آپ کی بھی بہت ہی ٹیسٹی ران روست ہوگی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی ریسپیز لے کے آتی ہیں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے نمک کو ڈیپ کٹس کے اندر بھی آپ نے نمک لگا دینا ہے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے سرکا سرکے سے اور نمک سے جو ہم پہلے لگا کے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا بنے گا بہت ٹیسٹ جو ہے نا وہ اندر سے فیقا فیقا نہیں محسوس ہوگا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اپلائی کر دینا ہے نمک کو بھی اور سرکے کو بھی اور ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے بعد میں ہم نے اس کو واش نہیں کرنا ہے جو پہلے واش کیا تھا وہ ہی بس ہونا ہے اس کے بعد ہم نے نمک لگانے کے بعد سرکا لگانے کے بعد اس کو واش نہیں کرنا ایک گھنٹہ ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہ فیقا نہیں پھر محسوس ہوگا اس کے اوپر ہم باقی پھر بعد میں اپلائی کریں گے میری ڈیشن اس کی اس مارے پاس ٹو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے ایک کپ ہمارے پاس یوگرٹ ہے اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لی ہے مکس گرم مسالہ ون ٹیبل سپون وان ان ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس دھنیا پاوڈر وان ان ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ وان ان ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میرچ مکس گرم مسالہ حلدی ہے اور تھوڑا سا فود کلر ہے زیرا پاوڈر بھی ہے تمام انگریڈینٹس کو یہ سارے انگریڈینٹس اور ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں یہ سمپل سے انگریڈینٹس ہیں اس سے بہت ہی مزیدار ہماری ران روست ہو جائے گی اور سپائسی بھی بنے گی اور اندر تک یہ پھیکی نہیں ہوگی اچھی طرح وہ ابزوربیشن اس کے اندر چلی جائے گی اور فلیور اور ٹیسٹ بہت ہی کمال کا بنے گا آپ میری ریسپی کو فالو کر کے بنانا انشاءاللہ آپ کی بھی ران بہت ہی اچھی فلیور والی روست ہوگی سٹیم روست ہوگی اور یہ ہمارے پاس تقریباً فائیو ٹیبل سپون لیمن جوس ہے یہ بھی بہت ہی فلیور والا اس سے بن جاتی ہے ران لیمن جوس بھی ٹینڈر بھی کرے گا اس کو مٹن کو اور فلیور بھی تو اس کا بہت ہی کمال کا بنتا ہے تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ جو اس کا ایکسٹرا پانی تھا سرکے میں جو بلڈ بغیرہ نکل آیا ہے وہ اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم کٹس کے اوپر بھی اس کو بھی ایک بڑا سا کٹ لگا لیا تھا تاکہ اس کی ہڈی کو ٹرن ہو جائے اس کو ہم جو میرینیشن جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہے اس کو اچھے طرح اپلائی کر لیں گے اس کو کٹس کے اندر بھی اور باہر بھی اچھی طرح میرینیشن آپ نے لگانی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح میرینیٹ کرنا ہے مل مل کے ہاتھ سے جو نا آپ نے اس کو اچھی طرح اندر ایبزورب گونے دینا ہے کوئی بھی کونہ جو ہے نا اس کا میرینیشن سے خالی نہ ہو ہر جگہ پہ آپ نے اچھے سجنہ اس کو میرینیشن اپلائی کر دینی ہے بہت ہی مزیدار جو ہے نا یہ ران روست ہوتی ہے سٹیم روست ہو جاتی ہے گھر میں ایک دفعہ بس آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تین سے چار گھنٹے تک اس کو سٹیم پہ رکھ دینا ہے باقی آپ اور بھی کام کرتے رہیں اور آپ کی جو ہے نا ران بہت ہی ٹیسٹی تیار ہو جائے گی بازار سے ران روست کروانے سے بہتر ہے انسان گھر میں کر لے اور بہت ہی مزیدار اور یمی سی تیار ہو جاتی ہے اور سپائسی اور فلیور والی اچھی طرح ہم نے اس کو میرینیشن کو اپلائی کر دیا ہے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اس کو ہم اوور نائٹ کے لئے فریج میں رکھیں گے جتنا ہم زیادہ اس کو میرینیشن کا موقع دیں گے اتنی ہی ہماری فلیور والی یہ ران تیار ہو جائے گی یہ ہم نے اوور نائٹ اس کو فریج میں رکھا تھا یہ جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے یہ ہم استعمال نہیں کریں گے یہ دیکھیں وہ ہم ویسٹ کر دیں گے اور ایلومینیم فائل میں اس کو اچھے سے لپیٹ لیں گے تاکہ یہ جو اس کا مسالہ ہے نا وہ ویسٹ نہ ہو جائے ہم اس کو سٹیم کریں تو اس کے سٹیم کے ساتھ اس کا جو میرینیشن ہے اور یہ اتر نہ جائے ساری اچھی طرح لپیٹ لیں گے تاکہ پھر ہمارا جو نا سپائیسیز وغیرہ سارے اس کے ساتھ ہی چپکے رہیں گے ران کے ساتھ اور یہ بہت ہی اچھا فلیور دیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار جو ہے نا یہ ہماری ران سٹیم روست ہو گئی تھی ہمارے پاس ایک بڑا سا دیکچہ ہے اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے تقریباً تین سے چار گلاس پانی تھا اور جالی سٹینڈ میرا ذرا چھوٹا تھا اس لئے میں نے نیچے دیگچی رکھ لی ایک چھوٹی سی اور اس کے اوپر میں نے جالی سٹینڈ رکھ دیا اور الومینیوم فائل کو تھوڑا سا ہم سراخ کر لیں گے تاکہ جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے سٹیم کا وہ نیچے نکل جائے دیکھیں اس کو ہم اچھے سے رکھ لیں گے اور تقریباً ساڑھے تین سے چار گھنٹے تک میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو سٹیم کیا ہے اور یہ اس کا نیچے ایکسٹرا پانی ہے اس کو اب چاول میں ڈال کے بنا لیں بہت ہی مزیدار اس سے چاول دیار ہو جاتے ہیں تقریباً چار گھنٹے ہم نے اس کو سٹیم کیا ہے اور اب ہم اس کو نکال کے چیک کرتے ہیں کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گرم ہے اور بہت ہی مزیدار جو ہے نا یہ ہماری ران روست ہو گئی ہے ہڈی الگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی ٹینڈر بہت جوسی اور بہت زیادہ فلیور والا یہ دیکھیں اندر تک جو ہے نا وہ گل گئی ہوئی ہے بوٹی اور ایزی لی جو ہے نا یہ اتر رہی ہے ہڈی سے آپ بھی میری ریسپی کو فالو کر کے بنائیں انشاءاللہ آپ کی بھی ران بہت ہی مزیدار جو ہے نا یہ سٹیم روست ہو جائے گی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں دیکھیں بہت مزیدار ہماری ران روست ہو گئی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیگن کو بھی دباہ لیں تاکہ آپ کو مزے مزے کیا